بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید آئے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم درود پاک کی برکت اور حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ بتائیں گے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام عرش کے قریب سبز جوڑا پہنے کھڑے ہوں گے اور اپنی اولاد کو دیکھ رہے ہوں گے کہ آج کون جنت میں جاتا ہے اور کون دوزخ میں جاتا ہے اچانک آپ دیکھیں گے کہ فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کو دوزخ کی طرف لے جا رہے ہیں تو آدم علیہ السلام بلاند آواز سے پکاریں گے اے احمد اے احمد تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے لبیک اے ابو البشر آدم علیہ السلام آدم علیہ السلام کہیں گے دیکھو اللہ تعالیٰ کا فرشتے آپ کے ایک امتی کو پکڑ کر دوزخ کی طرف لے جا رہے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر فرشتوں کو آواز دیں گے اے فرشتوں ٹھہر جاؤ فرشتے عرض کریں گے ہم حکم خدا کے پابند ہیں حکم عدولی نہیں کر سکتے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ الہی میں عرض کریں گے یا اللہ تُو نے مجھ سے بعدہ کیا ہے میں تجھے امت کے معاملے میں پریشان نہیں ہونے دوں گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئے گی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو تو فرشتے دوبارہ اس گناہگار کو میزان عدل کی طرف لے کر آئیں گے اس کا دوبارہ عمال کا وزن ہوگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفید قاس کا ایک پرزہ ترازو کے دائیں پلڑے میں ڈال دیں گے جس سے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور اس کی نیکیاں بدیوں پر غالب آ جائیں گی اور آواز آئے گی اس بندے کو جنت میں لے جاؤ وہ شخص عرض کرے گا میرے ماں باپ آپ پر قربان آپ کا چہرہ کتنا خوبصورت ہے اور آپ کے اخلاق کتنے اچھے ہیں یہ تو بتا دے آپ کون ہیں جنہوں نے مجھ پر رحم فرما کے میرے گناہوں کو معاف کروا دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے میں تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اور یہ تیرہ درود تھا جو تُو مجھ پر محبت کے ساتھ پڑھا کرتا تھا روز محشر جنہیں بخشوائیں گے وہ کالک عملی میں جن کو چھپائیں گے وہ بن کے جن کے خریدار آئیں گے اور ان ہماری خطاؤں کی کیا بات مجھ پڑھا کرتا تھا